اسلام علیکم میں امداد سمرو امران خان صاحب سے جان چڑھانے کا فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ امران خان صاحب کی سیاست سے نجات حاصل کی جائے گی اس کے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام ممکن نہیں ہے اب یہ خیال ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے مگر اس پر عمل درامت شروع ہو چکا ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا سو سنار کی ایک لوہار کی سو چالیں اناڑی کی ایک چال کھلاڑی کی تو وہ جو شہمات ہوتی ہے وہ امران خان صاحب کو ہر بار سرپرائز کے طور پر ملتی ہے امران خان صاحب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میدان میں وہ اکیلے ہیں وہی کھیل رہے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں مگر جیسے ہی سامنے والے ہلکی سی چال چلتے ہیں تو امران خان صاحب چاروں چھانے چت ہو جاتے ہیں ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے امران خان صاحب نے گزشتہ آٹھ ماہ سے توفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ جو ہمارے استفعے منظور کریں منظور کریں قومی سیمبلی سے اور عدالت میں بھی جا کر یہ بات کرتے تھے عدالتوں نے ترلہ منت کی حالانکہ عدالتوں کا کام نہیں ہے عدالتوں میں معاملات جاتے ہیں عدالتیں کہتے ہیں امران خان صاحب ہوں گے جائیں جی خان صاحب ذرا جا کر قومی سیمبلی میں بیٹھ جائیں سابق آرمی چیف کمرجاہد باجوا کے ساتھ بطور آرمی چیف جب امران خان صاحب نے ملاقات کی یعنی وہ آرمی چیف تھے ایوان صدر میں ملاقات کروائی گئی آرمی چیف نے بھی امران خان صاحب کو یہی مشورہ دیا کہ امران خان صاحب قومی سیمبلی میں واپس جائیں اس کے بعد آپ کے راستے کھلنے ہیں امران خان صاحب ماننے کو تیار نہیں تھے تو ظاہر ہے پھر سیاست تو ہر کوئی کرنے آیا یہاں پر پوزیٹیو نیگیٹیو معاملات میں مدہ گر جائے گا تو ٹھیک ہے کوئی پوزیٹیو کبھی کوئی نیگیٹیو تو یہ تو چلتا ہی رہتا ہے امران خان صاحب تو ابھی تک ایک چیز پوزیٹیو نہیں کیا انہوں نے اور اب جب وہ کچھ پوزیٹیو کرنے چاہ رہے تھے تو سامنے والوں نے نیگیٹیو چال چل دی انہوں نے امران خان صاحب کو اسی طرح چت کیا جس طرح امران خان صاحب چاہ رہے ہوتے دوسروں کو چت کرنا تو اب خبر جو آئی آج صبح وہ یہ کہ جی پی ٹی آئی کے مزید پینتیس حرکان کے استفعے منظور کر لیا گیا یہ پر ہمارا راجہ پرزیٹیو نے استفعے منظور کر کے اور ایسے موقع پر جب تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کے پی کے ہاؤس میں چل رہا تھا اور پھر اس کے بعد اعلان کے مطابق انہوں نے قومی اسیمبلی میں جانا تھا قومی اسیمبلی میں جا کر انہوں نے اسپکر کو کہنا تھا کہ سرکار ہمارے استفعے واپس لے لے اور یہ ہماری ریکیوزیشن ہے یہ ہمارا جو وہ ہوتا ہے اپنا دستخط ہیں سب کے ہمارا فیلان بندہ اپوزیشن لیڈر ہوگا ہم فیلان بندے کو پبلک اکاؤنٹس کمیڈی کا چیئرمن بننا چاہتے ہیں اور فیلان بندہ جو ہمارا پارلیمانی لیڈر ہوگا لہذا راجہ ریاض آپ کے ہیں ان کو آپ سنبھالے اپوزیشن ہمارے حوالے کر دیں یہ فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے اوپر مشاورت کے لیے الکی پھلکی گفشب جو ہوتی ہے وہ کے پی کے ہاؤس میں جاری تھی تو ادھر سے اسپکر نے استفعے منظور کر لی ہے پینتی سرکان کے تو جو استفعے واپس لینے جا رہے تھے تحریک انصاف والے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج جائیں گے استفعے واپس لینے انہوں نے وہاں جا کر پریس کانفرنس کر دی کہ جی باقی جتنے بچتے ہیں کوئی میرا خیال ہے پینتیس پینتیس ستر ایک ہو گئے ستر اور اکاسی استفعے یہ منظور ہو گئے اور کچھ وہ بائیس تہیس راجہ ریاض صاحب والی صاحب پہ ہے تو کوئی چالیس کے آس پاس کوئی ارکان پی ٹی آئی کے باقی پیچھے بچتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی باقی جتنے ہمارے بچتے ہیں وہ ساتھ ہیں ہمارے تو ہم تو اسپیکر کو استفعے دینے آئے تھے ہم تصدیق کرنے آئے تھے کہ جی ہمارے استفعے منظور کر لے تو اب جو میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ باقی جو بچے ہیں ان کے بھی استفعے منظور ہوں گے کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ نہیں کرنا جو دوہزار چودہ میں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار نہیں کئی بار اپنے انفرمیشن کا آپ کے ساتھ اظہار کیا ہے شیئر کیا انفرمیشن اور اپنا تجزیہ بھی کہ دوہزار چودہ میں عمران خان صاحب نے جو کچھ کرمس مچایا تھا جتنا پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا سب کو پتا تھا کہ جنرل پاشا پیچھے ہے جنرل زیر الاسلام پیچھے ہے جنرل راہل شریف عمران خان صاحب کے پیچھے ہے لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کو شکست دینے کے باوجود دھرنا عمران خان صاحب کا ناکام ہو گیا تھا عمران خان صاحب فیس سیونگ مانگ رہے تھے کہ مجھے دھرنے سے اٹھائیں تحرل قادری دھرنا چھوڑ کر چلے گئے باوجود اس اعلان کے کہ تحرل قادری نے کہا تھا کہ جو دھرنا انتخابات لیے بغیر اس حکومت کے خاتمہ کیے بغیر جو دھرنا ختم کرے اسے بھی شہید کر دو یاد ہوگا جو واپس آئے اس کو بھی شہید کر دو تحرل قادری صاحب کا انتہائی روح پرور خطاب وہ بعد میں آتھ کل تو میمز بنتی ہیں اس وقت مزاگ بنا تحرل قادری صاحب کا تو تحرل قادری صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے پہلے وہاں سے دوڑ کر چلے گئے نہیں بیٹھ سکے عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور پھر عمران خان صاحب کے دھرنے کا اثر ختم ہو گیا تھا کبھی چالیس لوگ بیٹھے کبھی پچاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے شام کو کبھی کبھی کوئی دو چار سو بندے آتے تھے اور وہاں جا کر پھر میڈیا اس وقت ظاہر ہے میڈیا پر پابندی تھی کہ کرسیاں نہیں گننی کرسیاں گن کر نہیں دکھانی میڈیا کے وہ لوگ جو ایک دن اگر بتاتے تھے کہ عمران خان صاحب کے دھرنے میں لوگ نہیں آ رہے ان کو کٹ پڑ جاتی تھی گنڈے جاتے تھے بھیجے جاتے تھے پی ٹی آئی کے نہیں تھے وہ وہ جو عمران خان صاحب کو جنہوں نے لاکر بٹھایا تھا وہ صحافیوں کے اوپر حملے بھی کرواتے تھے تاکہ میڈیا دکھائے عمران خان صاحب آج تو خیر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب پاگل ہو گئے اور پاگل سے جان چھڑانی ہوگی نواز شریف صاحب میں لندن میں نواز شریف صاحب کا جو اب وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس پر میں آپ کو اگلے ویلاغ میں پوری ڈیٹیل سے گزارشات کروں گا لیکن ایک میں نے نواز شریف صاحب کی جو بات تھی کہ اس میڈ مین سے اس پاگل آدمی سے ہمیں جان چھڑانی ہوگی ملک کی اس کو ملک کو نجات دلوانی ہوگی تو بہرحال وہ جو بھی سوچ رہے ہیں جو بھی سمجھتے ہیں کل میں ایک بڑے سیاسی لیڈر کے ساتھ ایک گپ شب تھی امران خان صاحب کے مخالف تو جو ایک اتفاق جس چیز پر ہو رہا ہے وہ یہ کہ امران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے نکالے بغیر پاکستان کا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے امران خان صاحب کچھ بھی کوئی بھی کام نہیں کرنے دیں گے فرض کر لیں کہ فرض کیا کر لیں مثال ہے سامنے پڑی ہوئی کراچی کے الیکشن ہے بلدیاتی انتخابات ہو گئے پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے ہمیں دوبارہ انتخابات کروا کرنے تو قومی اسیمبلی کے انتخابات جب بھی ہوں گے ہمارے نصوبہ اسیمبلیوں کے انتخابات ہونے یعنی عام انتخابات عام انتخابات کے نتائج اگر امران خان صاحب کی منشاہ اور مردی کے مطابق نہیں آئیں گے امران خان صاحب پھر دھرنے دے کر بیٹھ جائیں گے تو کب تک پاکستان اس طرح عدم استحقام کا شکار رہے گا تو لہٰذا ایک بار معاملہ جو ہے وہ حل کرنا ضروری ہے تائر ہے امران خان صاحب کے خلاف بہت کچھ پڑا ہوا ہے بہت سی چیزیں امران خان صاحب کے پاس پولٹیکل گورنمنٹ جو ہے ظاہر ہے وہ عدالت تو ہے نہیں وہ تو ناہل کر نہیں سکتی تو امران خان صاحب کے سارے معاملات عدالتوں میں آج بھی میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب کو زمانت مل گئی ہے اور ان کو جو چارج فریم ہونا تھا وہ بھی نہیں ان کے اوپر ہو رہا علی زہدی ادھر کیماری میں اور ادھر جا کر کراچی میں انہوں نے اپنے کارکن لے جا کر وہاں پر الیکشن کمیشن کے آفس میں حلا بولا تھا ہنگام آ رہا ہی کی تھی ان کی زمانتیں منظور ہو جاتی ہیں سامنے مطلب یوں نظر آ رہا ہے کہ یار یہ یہاں پر گھنڈا گھردی کرنے آئے ہیں ان کی زمانتیں منظور ہو جاتی ہیں تو پولٹیکل گورنمنٹ بزاتے خود بے بس ہیں لیکن بارحال سیاسی فیصلے وقت کے ساتھ ساتھ جب ہوتے ہیں تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاگل انسان سے ہم نے ملک کی جان چھڑوانی ہے ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تو یہ جو عمران خان صاحب کے استفعے ہیں انہوں نے جو منظور کیے جا رہے ہیں اس کے پیچھے بیسک یہ چیز ہے کہ دوہزار چودہ میں عمران خان صاحب کو تمام تر عمران خان صاحب کے فاول پلے کے عمران خان صاحب نے جو گنڈا گردی کا راج اسلام آباد میں قائم کیا ہوا تھا روزانہ کی بنیاد پر جیو ٹی وی پر حملہ ہوتا تھا پولس کے اوپر حملے ہوتے تھے اس پی جنہیں جو سب کو یاد ہے ان کا سر پھاڑا گیا تھا پتہ نہیں کتنے مہینے تو وہ اسپتال رہے ہیں پولس والوں کو یوں لٹا کر ان کو فٹبال بنایا جاتا تھا کچھ ہی کو گرفتار نہیں کیا گیا کوئی مقدمہ کوئی چیز نہیں بنی اور بدلے میں یہ ہوا ہے کہ جب دوہزار عمران خان صاحب نے ریزائن کر لیا ہوئے تھے دوہزار چودہ میں بھی چھتی سرکان کے ساتھ لیکن جیسے ہی دھرنا کال آف کیا انہوں نے کہا ہم قومی سیمبلی واپس آ رہے ہیں ان کو باعظت طریقے سے قومی سیمبلی میں واپس لایا گیا سوائے خواجہ آسیر کی ایک تقریر کے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے تو اس وقت خرشی چاہ صاحب اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے عمران خان صاحب کو ظاہر ہے وہ ساتھ بٹھایا ہوا تھا عمران خان صاحب بھی اپوزیشن میں تھے ان کا خیال یہ تھا حاصل زردانی صاحب کا خیال یہ تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ یہ سدھر جائیں نواز شریف صاحب بھی کسی وقت میں ایسے ہوا کرتے تھے لیکن ان کا خیال غلط ثابت ہوا نواز شریف صاحب کی پولٹکس جس طرح کی بھی رہی ہے یہ جو ہر حد پار کر کے چاہے ملک کو جو نقصان ہوتا ہے ہونے دو آخری حد تک جا کر ملک کا نقصان کرے صرف مخالفین کو سندھی میں کہتے ہیں دشمن جی دانگی بھگی چنگی یعنی صرف مخالفین کا نقصان کرنے کے لیے اگر ملک کا طوائی ہو جاتی ہے تو ان کو مخالفین کا نقصان کروانا ہے تو اب یہ جو کچھ دن پہلے ملاقات ایک اور اہم شخصیت سے ہوئی بہت بڑی شخصیت ہے پاکستان کے سیاست کے بڑے کھلاڑی ہیں وہ بھی اس بات پر قائل تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں جب تک وہ پاکستان کی سیاست کے اندر تھوڑا بہت اثر و سوخ رکھیں گے تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے اور ان کا علاج کر لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی قوت اگر کوئی عدالت یعنی ریاستی قوت اور عدالتیں اگر عمران خان صاحب کو سپورٹ نہیں دیں گی بیجا تو عمران خان صاحب کوئی اشیو نہیں ہے عمران خان صاحب کو نبر لیں گے تو اب یہ جو اقدامات یعنی جو دوہزار چودہ میں کیا تھا میں دوبارہ وہی پہ آتا ہوں جملہ بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی کہ ان کو بائزر طریقے سے لے کر آ گئے اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آ کر جنہوں نے کاندے پر بٹھایا انہی کے کان میں خجلی کرنا شروع ہو گیا انہی کے سر اپنا بال لوچنا شروع ہو گیا ان کو اندازہ ہو گیا کہ نہیں یار یہ نہ عمران خان صاحب کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے نہ ان کو ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے عاصف زرداری سے سوال ہوا تھا کہ عمران خان صاحب سے اتحاد ہو سکتا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ پہلے عمران خان صاحب سیاست دان بنے پھر ہم اتحاد کریں گے پھر سوچیں گے یہی بات بلاول بھٹو زرداری نے کی نواز شریف نے کل کہہ دیا کہ پاگل آدمی ہے دو تین روز پہلے سعید غنی نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ تو مذاکرات کریں گے ان کے پاس چل کر بھی جائیں گے لیکن عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے پاگل آدمی ہے ہم بات کرتے ہیں کٹنے کو آ جاتے ہیں یہ سعید غنی کے الفاظ ہیں تو عمران خان صاحب کا بندوبست کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا اب کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے کیونکہ اب کل میں سن رہا تھا جعوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمیں حکومت ملے آٹھ مارے ہی ہوئے ڈیڑھ ماہ ہوا ہے یعنی جنرل راہیل اپنا کمر جاہد باجہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اپنے فیصلے کر سکے ورنہ ہمارے فیصلے تو ہو ہی نہیں رہے تھے ہم کوئی فیصلہ کرتے تھے سامنے وہ آ جاتے تھے باجہ صاحب یہ شادی نہیں ہو سکتی میں بہتا ہی نا وہی آپ کو اگر عمران خان کے خلاف کچھ کرنا ہوگا تو میرے اوپر سے گزر جانا پڑے گا عمران خان صاحب جو ہے وہ سریان باجہ صاحب کو تو وہ جو جاوید لطیف کی بات ہے کہ ہمیں فیصلے کرنے تو ہمیں حکومت تو اب ملی ہے تو جب حکومت جب ملی ہے تو انہوں نے فیصلے کرنا شروع کر دی ہمیں انڈیپینڈنٹلی تو اب اس میں عمران خان صاحب جو ہیں جن کو ہر عدالت کہتی تھی کہ قومی سیمڈی میں واپس جائیں جن کو جنرل باجہ نے کہا کہ قومی سیمڈی میں واپس جائیں جن کو ہر ذی شعور آدمی نے سوائے خوش آمدیوں کے یعنی آپ خوش آمدیوں کا عالم دیکھیں نا توبہ 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 حد ہوتی ہے عمران خان نے قومی سیمڈی سے ریزائن کرنے کا فیصلہ کیا واہ جی خان صاحب واہ آپ نے تو تباہی کر دی آپ نے حکومت گرا دی حکومت اب گر جائے گی دو تین دنوں میں مئی تک حکومت نہیں چلے گی مئی میں آپ کو انتخابات مل جائیں گے کمال کر دیا خان صاحب آٹھ مہینے عمران خان صاحب کہ استفعوں کے فیصلے پر کمال کمال کا ناچ ناچنے والے عمران خان نے کہا کہ ہم قومی سیمڈی میں واپس جا رہے ہیں وہ پھر کمال کمال کا علابنا شروع ہو گئے پھر وہی ڈانس کرنا شروع ہو گئے عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے تو خوش آمدیوں نے عمران خان صاحب کو مروا دی عمران خان صاحب کے کانوں میں جو ہے وہ اختلاف کی بات وہ نہیں سن سکتے تو خان صاحب کو ترلے منتے کرتے رہے حکومت نے بھی کہا وزیراعظم شہبائش شریف نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا وزیراعظم شہبائش شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ قومی سیمڈی میں واپس آ جائیں سیاسی طور پر پولٹیکل بہیو کریں مل بیٹھ کر معیشت ایسی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں تم چور ہو تم ڈاکو ہو تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے فائنل انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ٹھیک ہے بھئی یہ تو سیدھی انگلی سے گھی نکلنا نہیں ہے تو لہٰذا جیسے کو تیسا ہم آدمی ہیں تیرے جیسے جیسا کرو گے ویسا کریں گے یہ بات یہ شہر عاصف زرداری صاحب نے دوہزار آٹھ کے انتخابات کے بعد نائن زیرو جا کر پڑھا تھا وفا کرو گے وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ہم آدمی ہیں تیرے جیسے جیسا کرو گے ویسا کریں گے کچھ اس طرح کا شہر ہے اگر آگے پیچھے ہو گیا وہ تو معذرت تو اب یہ فیصلہ کیا گیا عمران خان صاحب کے ساتھ کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بھی تو سیاست کر رہے ہیں اگر تم بات بات پہ کہتے ہو ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تم کیا ہے تو تم ہی کہو کہ انداز یہ گفتگو کیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہر بات پہ تم یہ کہتے ہو کہ میں سرپرائز دوں گا تو پھر سرپرائز لے بھی لو اور حقیقت یہ ہے غیر جانبداری سے اگر دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ عمران خان نے سرپرائز نہیں دیا عمران خان صاحب کو سرپرائز ملے ہیں مسلسل نو اپریل کی تحریک ادھم احتمال سے لے کر پنجاب اسمڈی کے ٹوٹنے تک خبر پختونخواہ کے اسمڈی سے ٹوٹنے تک ستہ رشتیفوں کی منظوری تک اسی اکاسی رشتیفوں کی یہ سارے کے سارے عمران خان صاحب کو سرپرائز دیں عمران خان صاحب ابھی تک کوئی سرپرائز نہیں دے سکے تو بارحال تو عمران خان صاحب کو ترلیمنٹیں کی گئے کی گئی قومی سیمڈی میں نہیں گئے پنجابی میں کہتے ہیں ویلے دی نماز قویلے دیا ٹکرا عمران خان صاحب کھیلتے رہے لانگ مارچ کروں گا سو جلسے کروں گا دوبارہ لانگ مارچ کروں گا اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر لوں گا راولپنڈی جاؤں گا راولپنڈی آلوں کو بتا دوں گا اور پھر جو ان کے سہولتکار ہیں ان کو یہ اپنے دفتروں سے نکل نہیں پائیں گے فوج کو دھمکیاں بھی دیں سارا کچھ کر کے دکھا دیا وار بر وار کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے انجام یہ ہوگا کہ خود بے بس ہو گئے ہاں پ گئے بیکار ہو گئے گھر بیٹھ گئے عمران خان صاحب نے سارے کارڈ کھیل لیے سامنے والے وقت کا انتظار کرتے رہے سبر کرتے رہے تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے سیاست اسی کا نام ہے سیاست میں وہی جو میں نے بات کی نا ویلے دی نواز کا ویلے دیاں ٹک رہا سیاست میں برمو کا برمحل فیصلہ جو ہے وہ کام آتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر ٹائم بندہ سڑکوں پر ہو اب عمران خان صاحب پرسوں کہہ رہے تھے کہ جی میں نے سڑکوں پر آنا ہے انتخابات آپ کو نہیں مل رہے سمبریاں آپ نے توڑ دی قومی سمبری سے ریزائن آپ کے ہو گئے رہ کی گیا پچھے صرف ایک ناہل ہونا جو بھی ہو جائیں گے تو اب یہ جو سبر تحمل کا مظاہرہ کرنے والے عمران خان صاحب کس کارڈ دیکھتے رہے کیا کارڈ کھیل رہے کیا چال چل رہے کیا چال چل رہے فائنلی وقت جب آیا تو انہوں نے وہ استفعہ منظور کرنا شروع کر دیئے جو وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں کریں گے جو عمران خان کو ترلے کرتے تھے کہ جی واپس آ جاؤ تو انجام یہ ہے کہ جو استفعہ نامنظور کروانے کے لیے واپس لینے کے لیے جو آج جا رہے تھے انہوں نے وہاں دیکھا کہ ہمارے استفعہ 35 ارکان کے منظور ہو گئے تو شامل قریشی صاحب فواد چودری صاحب مجھے تو بار بار پھر شاکر شجاوہ دی یاد آ جاتا ہے پھر میں نے کہا شاکر تو انہا سیانہ بھی نہ بن پہلے بات کی اسد کیسر نے پھر فواد چودری نے پھر شامل قریشی اپنی بات کر کے چلا گیا فواد چودری ساتھ چلا گیا مطلب کوئی ربط نہیں تھا کوئی جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا کہ جی ایک لیڈر اگر کھڑے ہو کر بات کرتا ہے پھر سوال جواب ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنے آئے ہیں کیا لینے آئے تھے کیا دے کر جا رہے ہیں تو یہ انجام ہو رہا ہے تحریک انصاف کا کیونکہ سو سونار کی ایک لوہار کی سو چالیں اناڑی کی ایک چال کھلاڑی کی کھلاڑی اپنی چال چل گیا ہے کھلاڑیوں نے تحریک انصاف کو قومی سیمیس اٹھا کر باہر پھینک دیا اور ایسے ٹائم پر پھینکا ہے کہ اب وہ جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انتخابات نہیں لڑنے اگر فرض کر لیں ستر یا اکاسی حلقوں پر انتخابات ہوتے ہیں زمنی اس میں اگر کوئی بھی انتخاب نہیں لڑتا گے ایک سیٹ پر تو پھر دوبارہ انتخابات ہوں گے پھر دوبارہ انتخابات ہوں گے ہوتے رہے ہیں انا پوز انتخابات اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کرنا ہے بے بس عمران خان صاحب کو تھکا انہوں نے دیا ہے اب عمران خان صاحب کوئی ایسی حرکت کریں گے کوئی ایسی غلطی کریں گے جس کے بعد عمران خان صاحب کے خلاف کاروائی ہو جائے گی ناغذیر کیونکہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست میں نہیں رہنے دینا یہ فیصلہ آصف زرداری نے یہ فیصلہ نواز شریف نے کیا ہے یہ فیصلہ پاکستان کی سیاسی قوتوں نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہوتا اب تک عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کی طرح ناہل ہو جاتے جب سیاسی قوتیں کوئی فیصلہ کرتی ہیں تو پھر معاملات ظاہر ہے تو پروپر چینل جاتے ہیں ایک پروسس کے ساتھ جاتے ہیں تو پروسس اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے اب دیکھتے عمران خان صاحب سیاست میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے اس طرف جانا شروع ہو گئے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ